ہلو ایبریوان آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے جو بریک شوز ہیں ان کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے یا پھر ان کو کلین کرنا ہے تو وہ کیسے کریں تو سب سے پہلے تو اس کی کیپ ریموف کرنی ہے ہمیں ویل کو ریموف کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ جو پن ہوتی ہے اس کو آپ نے بالکل سیدھا کرنا ہے سیدھا کرنے کے بعد اس کو باہر کو نکال لینا ہے کہ جو یہ نٹ ہے اس کو ہم لوس کر سکیں اور یہ 24 نمبر کا نٹ ہے گائز تو اس کو لوس کر لینا ہے اور لوس کرنے کے بعد یہ جو ویل ہے وہ ایزی لی باہر آ جائے گا اور اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو سپرنگ ہے اس کی ٹینشن کو ریموف کرنا ہے with the help of پلائر اور اب دوسری سائٹ پہ گائز یہ چھوٹی پینٹس دیکھ پا رہے ہوگے جو help کر رہی ہیں بریک پیٹ کو باہر آنے سے آپ نے اس کو پلائر کی help سے آرام سے باہر نکالنا ہے اگر ایسی ہینڈ کے ساتھ نکال لوگے تو یہ کہیں اڑکے چلی جائیں گی پھر آپ کو ملیں گی نہیں تو اس کو دھیان سے نکال لیں اور ان کو نکالنے کے بعد گائز یہ جو بریک پیٹس ہیں یا بریک کیو ہیں یہ ایزی لی باہر آ جائیں گے without any kind of problem ان کو clean کرنے کے لئے گائز میں نے 200 گریٹ کا سینڈ پیپر لیا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے thoroughly clean کرنا ہے تو میں دونوں بریک پیٹس کو اچھے سے clean کر لیتا ہوں اس نے تب تک clean کرنا ہے جب تک اس کا color کچھ اس طریقے کا نہیں ہو جاتا تو اب میں دوسرے بریک پیٹس کو بھی clean کر لیتا ہوں and last میں آپ نے یہ جو drum ہے اس کو بھی clean کرنا ہے تو اس کو بھی thoroughly آپ سینڈ پیپر کی help سے clean کر لو تو last میں گائز آپ نے یہ جو جگہ ہے اس کو بھی اچھے سے clean کر لینا ہے کیونکہ مجھے اپنا personally نہیں اچھا لگتا کہ اگر میں کوئی بھی چیز کھولوں تو گندی ہی install کر دوں تو ان کو بھی یہ ساری جگہوں کو بھی اچھے سے آپ clean کر لیں اور ان کو install کرنا بہت easy ہے گائز بس یہ spring کو آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کے بعد یہ جگہ پہ بٹھا کے اوپر سے پہلے بریک پیٹ کو بٹھانا ہے اور پھر دوسری سائٹ سے یہ easily بیٹ جائے گا آپ اگر اس کو replace کر رہے ہو تو آپ کو clean کرنے کی نئی ضرورت اور اگر آپ نے clean کیا ہے تو یہی same process ہے گائز بہت easy ہے اس میں کوئی complicated process نہیں ہے تو آپ نے اس کو ایک بار install کر کے check کر لینا ہے کی properly work کر رہا ہے یا نہیں اور اب last میں یہ جو pins ہیں اس کی یہاں پر جو لگتی ہیں اس کو باہر آنے سے روکتی ہیں یہ hands سے easily بس push کرنی ہے اور یہ easily install ہو جائے گی تو دونوں کو install کر لیں تو یہاں پر تو سارا process complete ہو گیا ہے بس last میں جو wheel ہے اس کو install کرنا ہے wheel کو بس آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے اور یہ اپنی جگہ اپنے آپ لے لے گا اور اب wheel کو install کرنے کے بعد آپ نے washer install کرنی ہے washer کے بعد جو nut ہے اس کو آپ نے اچھے سے tight کرنا ہے with the help of hammer کی وہ جلدی loose نہ ہو جائے اور اس کو prevent کرنے کے لیے کی یہ کھولے نا in future آپ نے جو pin ہے pin کو nut کے تھروں slide کر کے اس کو دونوں سائٹ سے open کر دینا ہے کی یہ protected ہو جائے پھر اس کی cap کو واپس install کر دینا ہے سو اسی کے ساتھ thank you guys for watching my video please like share comment my video and do subscribe to my youtube channel